بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام حضرات کے اردت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے عبادر رکھے سلامت رکھے اپنی حضور امان میں رکھے امین دوستو ایک صاحب نے امام کے اوپر بہت اچھا کلام لکھا ہے میں آپ کو بزرور سنانا چاہوں گا آپ اس کو سنیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تنخاہ کام اور بڑھتے دام چوبیس گھنٹے تیرا کام امام سے تو بنا گلام بارے مسجد کے امام چھٹی تجھ کو مل نہ پائے کیسے اپنے گھر کو جائے موبائل سے ہی دعا سلام بارے مسجد کے امام غوتی گھر تجھ سے ہو جائے جھٹ سے تو مجرم بن جائے دانٹے تجھ کو خاص و عام بارے مسجد کے امام کھانا تو در در کے کھائے کہیں بلاوا آنا جائے کہ چلو ذرا ہے تجھ سے کام بارے مسجد کے امام جائے کہیں جب رشتہ تیرا سوچ میں پڑ جائے در سارا یہ تیری شادی کا پیغام بارے مسجد کے امام تیری خدمت کوئی نہ جانے محنت نہ تیری پہچانے سب کو دکھے تیرا آرام بارے مسجد کے امام ندین تجھ کو پتا نہ چلتا گر تو بھی نہ بنتا امام نہ لکھ پاتا تو یہ کلام بارے مسجد کے امام دوستو آپ نے یہ نظم سنے ہوگی امید ہے اب بچی بھی لگی ہوگی دیکھو اماموں کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا ہے کس حد تک ظلم کیا جاتا ہے لہٰذا اپنے اماموں کی قدر کریں کیونکہ یہ قوم کا سرمایا ہے جب یہ آئیمہ حضرات ہیں تو آپ کے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں آپ کے بچے دین پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں صیرت پڑھتے ہیں دینی تعلیمات یہی امام ان کو دیتے ہیں اگر ہم ان اماموں کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچوں کو دین کون سکھائے گا لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے اپنے اپنے اماموں کی قدر کریں رضو اللہ تفتہ ہم جائے